تقوی کا میار پھل پھول کب دے گا یہ عمل آپ کا جب زمین ولایت میں بویا جائے پھل پھول کب دے گا جب حق کا تقاتے ہی ہو خدا یہ تو میں اپنے گھر سے کسی جملے کو لکھ کے نہیں لیا نا یا یو اللہ دین آمن ہو اتخلو فی السلم کافا سلم میں داخل ہو جاؤ تو عبادتیں اس وقت اپنا رنگ دکھائیں گی عبادتیں اس وقت نکھریں گی عبادتیں اس وقت دلکش ہوں گی عبادتیں قبر کی پہلی رات احتزار کے وقت پول سرات پر میزان کے وقت اس وقت اپنا رنگ دکھائیں گی جب اگی ہوں گی نا دنیا میں ذل سعیہم فی الحیات الدنیا ان لوگوں میں سے ہم نہ ہو کہ جن کی دنیاوی عبادتیں اکارت چلی جائیں رائے چلی جائیں ان میں سے نہ ہو یہی تو اسی وجہ سے زیارت کہتی ہے کہ مولا جب آپ آئیں گے نا اچھا یہ تو مولا حسین کی زیارت زیارت جامعہ کبیرہ اور دیگر زیارتوں کو چھوڑیے یہ مولا عباس علیہ السلام کی زیارت میں ہے مولا جب آپ کا ظہور ہوگا اور جب رجعت آپ کو نصیب ہوگی تو مولا عباس میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے ساتھ ارے مومن ایک دفعہ کہہ دے دو دفعہ کیوں کہہ رہا ہے آپ کے ساتھ ہوں آپ کے ساتھ تاقید کی جا رہی ہے آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں دیکھو مومن ذرا سوچ کے کہنا عباس کے بہت سے دشمن ایسے ہیں کہ جو مسلسل نمازے پڑھ رہا ہے جہنم میں جائیں حسین ابن علی تو علی ابن عبی طالب تو بہت آگے کی بات ہے جہاں پروردگار عالم عباس جیسی ہستی کہ جو ذات حسین ابن علی میں فنہ ہے چھٹے امام ان سے مودت اور محبت کو ایمان کا میار قرار دے رہے ہیں تم حسین ابن علی کی بات کر رہے ہو تم علی ابن عبی طالب کی بات کر رہے ہو ارے عبو الفضل عباس کے بارے میں دل میں ذرا سا بال آ جائے ایمان گیا حسین کی بات چھوڑو مولا اے عبو الفضل عباس جب رجعت ہوگی نا ہمارے بارویں آنکھ آئیں گے اور آپ کو اٹھایا جائے گا بارویں سرکار کی مدد کے لیے تم معاکم معاکم لا معدومکم آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں آپ کے ساتھ ہوں بھئی دشمن کون ہے دیکھو میار ہماری دشمنی پر رکھو مولا عباس ہو سکتا ہے کوئی نمازی پریزگار متقی آپ کا دشمن ہوں کوئی فاسق و فاجر آپ کا دشمن ہوں دیکھو جب بات ہماری دشمنی کیا جائے نا تو فاسق و فاجر اور متقی ایک ہو جاتا ہے فاسق و فاجر کو اسی متقی کے ساتھ رکھنا وہ متقی اسی فاسق و فاجر کی طرح ہے میار ہماری دشمنی اور ہماری دوستی ہے ہماری دوستی کے دائرے میں آ کر ہماری محبت کے دائرے میں آ کر اگر عبادت کرے تو عادل ہے ہماری محبت کے دائرے میں آ کردی